مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض سیل کی طرح ختم کی مول لگا کر اس منصب سے فارغ ہو جانے والے مزور ہیں یعنی آپ نے ایک دفعہ انبیاء کو ایک لفافے میں بند کر دیا یعنی ان کی فرستوں کو اور اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے اس خدا تعالیٰ کے غیر معمولی عظیمشان کمال اور مرتبت میں سب سے اعلیٰ منصب سے اور پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہی اس کی صرف یہ معنی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ہر معنی میں جس کی تعیید امت کے صلحہ اور بزرگ کرتے چلے آئے ہیں جماعت احمدیہ کی تعیید ہوتی ہے اور یہ ان مولیسوں کو بزاش نہیں اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مراتب اور مناسب سے حد دھونا ان کو منظور لیکن کسی طرح مسیح مولدیہ یا جماعت احمدیہ کے مسئلہ کی تعیید ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے پس خلاصہ ان کا یہی ہے کہ سب نبیوں کی آمد بند ہو گئی ان پر مہر لگ گئی کوئی نہیں آئے گا جیسا کہ وہ کہتے ہیں یہ سیل ہے صرف ایک مہر لگا دی اور معاملہ ختم کہتے ہیں اب نہ تو اس فیرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے نہ اس میں کسی اور نام کو داخل کیا جا سکتا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس فیرست کو سیل کر دیا جو خدا کے پاس تھی اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس تھی تو پہلی سیل ہوگی اس پہ کسی کو کیا حق تھا کیا طاقت تھی کہ وہ داخل کرے کچھ یا کچھ نکالے اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم کا منصبین کے نزدیک صرف آخر پر آ جانا ہے اس کے سوا کچھ نہیں اور تمام اہل علم اور بزرگ علماء جو خود دیبند کے بانی مبانی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو حراء کا مسلک ہے یہ علماء اور اہل شرف اس بات کو زسلیم نہیں کرتے اب میں بمانا کسوٹی حوالے بتاتا ہوں کہ اصل مراد کیا ہے کسوٹی سے یہ تو کہتے ہیں صرف آخری کے معنی اور کے معنی نہیں اب سنیے کیا کیا معنی ہے اور حضرت عقدس مسیح محمد علیہ السلام نے بھی جہاں جہاں کسوٹی کے اعتبار سے حضرت عقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عظیم الشان مناقب بیان فرمائے ہیں اور صفات حسنہ پر روشنی ڈالی ہے وہ تو ایک عظیم میں بارتے ہیں جس سے روح وجد میں آ جاتی ہے حضرت ابو الحسن شریف رضی المتوفہ چار سو چھے عجری جو حضرت امام موسیٰ قاظم کی اولاد میں سے ایک آلی پایا عالم تھے خاتم ربین کی امان و بیان فرماتے ہیں حاضحی استعارتم والمراد بہا ان اللہ تعالی جعالہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ اللہ شرائع رسول علیہ وسلم و کتبہم بجامل لی معالم دینہم و آیاتہم کل خاتم اللذی یتبعو بہی علی السحائف وغیرہا لحفظ ما فیہا و یکونہ علامتن علیہا تلخیص البیان فی المجالات القرآن یہ ایک مثال دیتے ہیں ڈاک خانے کی مولی صاحب کو صرف ایک مثال یاد ہے کہ خاتم کس کے سواؤں کوئی مثال ہی نہیں کہ داک خانے میں لفافہ بند کر کے اوپر مور لگ گئی یہ ہے خاتم رسول اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں یا خاتم لگانے والے تھے اس تصویر میں بھی مولی صاحب نہیں جاتے ہیں کیونکہ لفظ خاتم کا مطلب تو خود مہر ہے اور خاتم کی ایک قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں داخل فرمودہ قرآن ہے اس سے باہر ملتی ہے یعنی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اس کو ثانوی قرآن کہتے ہیں لیکن جو اللہ کی پسندیدہ قرآن ہے جو قرآن کریم میں داخل اور محفوظ فرما دی گئی ہے وہ یہی ہے خاتم نہیں بلکہ خاتم اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر اور اس سے مجازن یہ معنی لیے جاتے ہیں صاحب خاتم یعنی مہر والا تو مولی صاحب کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کمانا صرف آخری ہے بہنی مانا کہ مہر لگا کر لفافہ سیل کر دیا بات ختم ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ جو باہر ہے وہ ان نبیین میں داخل ہے کی نہیں یہ مسئلہ نہیں شہرتے خاتم خود ان نبیوں میں سے ہے یا ان کے علاوہ کوئی چیز ہے کیونکہ جس داخلہ کی مہر کا ان کے دماغ پر خفضہ ہے وہ مہر اس مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی جو لفافے کے اندر بند ہو گیا اور جس پر لفافے پر ڈاکھن وارے نے مہر لگا دی وہ ہم جنس نہیں ہیں ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور مہر کا مطلب ہے وہ ایک باہر کی چیز یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو کچھ تھا وہ اندر ہے باہر اب کچھ نہیں تو کیا نعوذ باللہ میں منزال ہے کہ حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمرہ انبیاء سے باہر نکل گیا اگر نہیں تو مولی صاحب کو خدا کا خوف کرتے ہیں یہ تو بہر آر ماننا پڑے گا کہ سب نبی اس تحریر کے اندر تھے محمد رسول اللہ باہر تھے اگر محمد رسول اللہ سے باہر نہیں ہیں تو پھر آپ بھی نعوذ باللہ منزال کو شیطہ ربیٹ کر ہمیشہ کے لئے ختم کر دیئے گئے تو یہ جو بچگانہ مثالیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس پر عام لوگ غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لئے سمجھانا پڑ رہا ہے یہ لازم ہے ہر مسلمان جس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذرہ بھی محبت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ذرہ بھی عظمت اس کے دل میں ہو یہ سوہم بھی نہیں کر سکتا کہ آپ اس طرح کی مہر ہیں جیسے ڈاکھانے کی مہر اور نبی اندر اور آپ باہر آپ نبیوں میں سے ہیں اور باقی سب کے اوپر مہر لگائی ہے اور خود موجود ہیں اس مہر کے ذر سے باہر کھڑے ہیں اس مفہوم کے بغیرے اس طرح کوئی مفہوم عقل میں آئی نہیں سکتا اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر دیکھیں مضمون کتنا پھیلتا ہے اور کتنی اس میں حضمت دکھائی دینے لگتی ہے انسان کو حضمت تو ہے ہی لیکن بعضوں کو دکھائی لی دیتی ہے پس اگر حضور اکرم جیسے کہ ہم مانتے ہیں مہر لگان مہر کی حصیت سے ان نبیوں میں شامل رہے جو اندر تھے اور اپنے اوپر آپ نے مہر نہیں لگائی تو پھر باقی انبیاء کا جو فیض ہمیں گزشتہ میں ملتا ہے وہ آپ کی ذات میں جاری رہنا چاہیے اور کوئی نہیں جو اس فیض کو بند کر سکے کیونکہ دوسروں کا فیض بند ہوا اپنا نہیں ہوا اس مضمون کو میں بعد میں پھر الگ دوبارہ بیان کروں گا اب اہل علم کے نزدیک جو مختلف معانی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تلخیص و بیان فی مجازات القرآن صفحہ 119 پر ابو الحسن صاحب کی عبارت ہے جیسے میں نے بیان کیا تھا حاضری استعارتوں والمراد بیہا ان اللہ تعالیٰ جالہو صلی اللہ علیہ وسلم و آلہی حافظ اللہ شرعہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و آلہو جائیے یہاں حافظ اللہ شرعہ الرسول یعنی یہ استعارہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کی شریعت اور کتابوں کا محافظ بنایا ہے یہ معنی ہے داخنے کا مور لگانے والا نہیں آیا تمام نبیوں کی شریعت اور ان کے مناسب کا محافظ آیا ہے ان کی حفاظت فرمانے والا ہے ان کے دین کی اہم تعلیمات اور ان کے نشانات کا جامعہ بنایا ہے اس مور کی طرح جو خدود پر ان کو محفوظ رکھنے اور ان کی علامت کے طور پر ثبت کی جاتی ہے نہ کہ لفافہ بند کرنے کے طور پر یہ اسی مثال کو ایک ذرا سا رخ بدل کر دیکھیں تو یہ مثال بھی بن جاتی ہے تو مولی صاحب نے بتن بتن نہیں معلومت ہے بچ میں نے داخنے میں مورن لگتی بہت دیکھی ہیں قریبی کوئی ہوگا وہ چھپا لگاتے دیکھتے ہوں گے ایسا دماغ پر وہ چڑھا ہے مضمون کہ اترتا ہی نہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس کو کئی طرح سے سوچا جا سکتا ہے مول کی کئی حذیتیں ہیں اور ہم ہر طرح سے سوچ کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان میں بہت عظیم الشان معانی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آلی مرتبت پر روشنی ڈالنے والے معانی ہیں جو سارے کے سارے آپ پر صادق آئیں گے اور صادق آئیں گے حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی معانوں میں فرماتے ہیں وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الاسفیاء ختم المرسلین فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اے پیارے خدا اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تنہیں کسی پر نہ بھیجا ہو اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے جیسے کہ یونس اور ایوب اور مسیح ابن مریم اور ملاکی اور یاہیہ اور زکریہ وغیرہ وغیرہ ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ تھی اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تالہ کی پیارے تھے یہ اسی نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے ہیں پس ایک تصدیق کی یہ معنی بھی ہیں کتنے عظیم الشان اور عارفانہ ہیں اور یہ وہ معنی ہیں جو جن پر تمام زمانہ نبوت گواہ ہے جب سے نبوت دنیا میں آئی ہے حضرت عبدس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آج تک تمام زمانہ نبوت گواہ ہے کہ یہی معنی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی شان کے ساتھ صادق آتے ہیں اور ان معنوں میں صادق آتے ہیں کہ کوئی اور نبی ان معنوں میں آپ کے اس شان میں شریک نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں آن جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا ہے پھر فرماتے ہیں وہ صاحب خاتم ہے وجود اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا مولوی صاحب نے فیض بند کرنے والے نبی کے طور پر محمد رسول اللہ کو پیش کیا ہے مہر لفافہ بند کر کے ایک طرف ہو گئی کوئی اس کو پرواہ نہیں کہ جو فیض بند ہو گئے باقی دنیا کیا کرے گی کس سے فیض پھائے گی جو اصل معنی ہے جس کو قرآن کریم پوری طرح سپورٹ دیتا ہے اس کی تصدیق فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیض رسان نبی ہیں آپ ہی کا فیض ہے جو پہلوں کو بھی پہنچا اور آپ ہی کا فیض ہے جو بادوالوں کو بھی پہنچے گا اور کسی کا فیض بند کر کے آپ نے بنین اور انسان پر ظلم نہیں کیا بلکہ اس سے بہتر فیض کا سرچشمہ خود جاری فرما دیئے ہے سنان جی مسئلہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی امت کے لئے قیامت تک بقالمہ اور مخاطبہ الہیہ کے دروازہ کبھی بند نہ ہوگا یہ ہے خاتمیت کا معنی اس کی امت کے لئے قیامت تک کے لئے خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا فیض کبھی بند نہیں ہوگا اور بجوز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں ایک وہی ہے معنی وہ جو کہتے ہیں اتران کیا ہے وہ خود بھی گوید نہ کہ اتار بھی گوید اتر تو وہ ہوتا ہے جو خود بولتا ہے اتر نہیں تھا وہ مشکانست مشکانست کے خود بھی گوید نہ کہ اتار بھی گوید کتنا شاندارت معنی ہے خاتمیت کا اس پر زمانہ گواہ ہے بجوز کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں ایک وہی ہے جس کی مور سے ایسی نبود بھی مل سکتی ہے جس کے لئے امت ہی ہونا لازمی ہے اب حضرت مولانا روم کی ایک ربائی سن لیجیے یہ قطع ہے بہرئین خاتم شدست او کے بجود مشل او نیبود نی خاہند بود وہ اس وجہ سے خاتم ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کہ اس جیسا سخاوت میں اور کوئی نہیں ہے یوسف صاحب کہتے ہیں اس جیسا فیض بند کرنے والا اور کوئی نہیں اور مولانا روم فرماتے ہیں دیکھیں عارف بللہ کا اور مولانا کا کتنا فرق ہے فرماتے ہیں اس جیسا سخاوت میں اور کوئی نہیں ہے سخاوتیں اس پر ختم ہیں مشل او نیبود نیخہنگ بود اس جیسا تو نہ تھا نہ کبھی آئندہ ہوگا چونکہ در سنت برد استاد دست تو نہ گوئی ختم سنت برد است کیونکہ دیکھو جب استاد کسی سنت میں درجہ کمال کو پہن جاتا ہے وہ آخری ہاتھ رکھ دیتا ہے اس پر یعنی اس کے ہاتھ کو سنتی کا کمال نصیب ہو جاتا ہے کیا تو یہ نہیں کہتا کہ ختم سنت برد است کہ اے استاد کامل تجھ پر سنت ختم ہو گئی یہ معنی ہیں جو حضرت بسیم علیہ السلام نے بھی فرمائے ان بذرگوں اور رومان نے بھی فرمائے مولی صاحب کو منظور نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے حضرت اللہ علیہ وسلم قیامت تک لئے فیرسام بنتے ہیں تو ہم کیسے اس معنی کو قبول کرتے ہیں لیکن عمر واقعہ یہ ہے کہ بالکل یہی تشریح قرآن کریم میں خاتمیت کی موجود ہے کسی اور عالم فادل کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں وہ آیت کریمہ جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے اور تلاوت کر کے سنائی ہے عوض الرحمن اشتر وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَةَ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَا نَمَ اللَّهُ لَحِمْ مِنَ النَّبِيِّيِّنَا وَالصِّدِّقِينَا وَالشُهُدَائِ وَالصَّالِحِينَا وَالصُنَوْلَائِكَ رَفِيقَا کہ محمد رسول اللہ نے سب دوسرے نبیوں کے فیض کو اگر بند کیا ہے تو انسان پر ظلم نہیں کیا کیونکہ بہتر فیض جاری فرما دیا ہے اگر ایک چشمے کو بند کیا جائے اگر وہ گدلہ ہو چکا ہو تو بند کرنا اس وقت تک ظلم ہوگا جب تک اس سے بہتر صاف پانی جاری نہ کیا جائے چلو گدلہ ہی سے ہی کچھ تو گزارہ ہوتا ہے بعض دفعہ جب قہت پڑتے ہیں پانی نہیں ہوتا تو جانور کیچر چاٹ کے ہی اپنی پیاس بجاہ لیتے ہیں تو اس کی نفی نہیں فرماتا قرآن کریم کہتا ہے کچھ نہ کچھ پانی ہیں لیکن کیچر، کچھ گدلے، کچھ جراسیم سے آلودہ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معنوں میں بند فرمایا کہ اگر بند کے معنی لیا جائیں تو یہ معنی ہیں کہ ان سے ان کی ضرورت باقی نہ چھوڑی ان سے بہتر چیز دنیا میں لے آئے اور وہ فیض جو پہلے مختلف نبی جاری فرمایا کرتے تھے تنہا آپ نے جاری کر دیئے اور ان معنوں میں تمام فیوز کے سرچشمہ آپ بنیں اور بہتر رنگ میں بنیں پس اگر کوئی کسی کے نیے کو بجھا دے کہ یہ اچھا نہیں ہلکی ہلکی روشنی دیتا ہے کچھ درز بھی رہا ہے کچھ سائے سے اچھل رہے ہیں اچھا نہیں لگ رہا اور اور کوئی روشنی نہ دے تو بڑا ظالم ہوگا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میاں یہ بس غریب بیچارے دیئے کہ کیا قصور تھا اگر اور روشنی نہیں دیتی تو اسی کوئی رینے دیتے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں یعنی نظر یہ آ رہا ہے بظاہر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند کرنے تو والے تو ہیں لیکن فیض رسان نہیں کیونکہ ان کے نزلیق سارے نبی اس فرست میں شامل ہیں اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبیوں میں شمار کرتے ہیں تو پھر آپ اس فرست میں ہونا لازم ہے وہ کس طرح مہر لگی باہر جب آپ اندر تھے یہ بھی انہوں نے کبھی غور نہیں کیا مگر اگر آپ باہر تھے تو اس نبی اس فرست سے ایک نبی تو باہر نکلایا اور باہر رہ کر اس کا فیض جاری رہا قرآن یہ فرما رہا ہے ہمیشہ کے لئے جاری رہا اس کے اوپر پھر مزید آئندہ بھی بات کروں گا یہاں یہ معنی خاص طور پر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسئیم مولا اسلام نے فرمایا کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں جسے ان معنوں میں خاتمیت آتا ہوئی ہے اس کا ثبوت یہ ہے مولی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا جو پہلے تھے ان کو فیض پہنچ گیا پہلوں کو بھی فیض پہنچ سکتا ہے اور بہن سے طریق ہیں لیکن ایک طریق یاد رکھئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک نبی ہیں اس کے سوا اور کوئی ایک بھی نبی نہیں جس نے تمام دوسرے انبیاء کی تصدیق فرمائی ہو اب بتائیے خاتمیت کا یہ معنی اب کہاں چھپا لیں گے دنیا سے اگر کوئی ہے تو لاکے دکھائیں کائنات میں کتنے نبی آئے ہیں سارے نبیوں کے مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے اور بہت سے مذاہب کا مطالعہ میں نے اس حد تک یہ ہے کہ ان کی بنیادوں بنیادی تعلیمات کو ان کی اصل کتب سے دیکھا ہے کہیں اشارتاً یا کناعتاً بھی کسی مذہب میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک نبی یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ میرے سوا باقی تمام انبیاء کے بھی تصدیق نہ کرو اور پھر نام لے لے کر بھی تصدیقیں کرے اور پھر یہ فرمائے کہ جن کا یعنی خدا کے کلام سے یہ پڑھ کر سنائے کہ یہ تو چند نام ہیں جو تمہیں سنائے جا رہے ہیں اور بہت سے ہیں جو نہیں سنائے جا رہے ہیں لیکن یاد رکھو کہ ایک بھی زمانہ نبیوں سے خالی نہیں ہے اور ایک بھی امت نبیوں سے خالی نہیں ہے اور ایک بھی قوم نبیوں سے خالی نہیں اور ایک بھی علاقہ نبیوں سے خالی نہیں یہ تمام وہ بنین و انسان مختلف وقتوں مختلف ملکوں میں بسنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فیض نبوز سے مشرف فرمایا اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ ان سب نبیوں پر ایمان رہے ہیں اس کو تصدیق کہتے ہیں یہ نہیں کہ ڈاکھانے نے ڈاکھانے کلرک پکڑا ہوئے مورے لگائی جا رہا ہے اس شان کی تصدیق دکھاؤ تو صحیح تم تو کہتے تھے کہ پہلوں کو فیض مہنچ نہیں سکتا صرف ختم ہی ہے کیسا فیض مہنچایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کو ہم کیوں نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہی جو تاریخ ہمیں بتاتی اس میں یہود اس پر اتنا شک ڈالتے کہ ہمیں سمجھ نہ آتی کہ بات کیا تھی اور پھر یہ بھی بتاتے کہ صلیق پر مارا گیا پھر موسیٰ کے حالات پھر دوسرے انبیاء کے حالات پڑھیں کچھ سمجھ نہیں آتی پھر حضرت دعوت کے حالات پڑھیں پھر ان کے نعوذ باللہ منزالی گناہوں کا ذکر آپ لوگوں کی تفسیروں میں پڑھا جائے پھر حضرت دعوت کے گناہوں کے ذکر نعوذ باللہ منزالی اور آپ کی بیٹیوں کے خصے آپ کی تفسیروں میں پڑھے جائیں تو کوئی انسان جس کے دل میں فطری فراست محفوظ ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نشت کی ہے وہ فراست اگر اس کی زندہ ہے تو اسے تردد ہوگا لیکن کس شان کا نبی ہے کہ ان کے سب اعظامات کی نفی خرمائے ان کے چیرے پاک صاف کر کے دکھا گئے سب اعظامات کو خغیروں کی طرف سے لگے تھے یا اپنوں کی طرف سے جھوٹا قرار دیا اور فرمایا کہ اگر تم مجھے نبی مانتے ہو تو لازم ہے کہ ان سب کو نبی مانو کسی نبی نے ایسا نہیں کہا تو اس سے زیادہ شاندار مصدق کبھی دنیا میں پیدا ہو سکتا تھا کبھی ہوگا تب ہی حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ مِسْلِعُ نَعْبُود نَعْخَانْرُود وہ تو ایسا مصدق ہے کہ اس جیسا نہ تھا نہ کبھی ہوگا اور ان کی دماغ دنکہ دماغ داکھانے سے آگے نکلتے ہی نہیں لفافہ کوئی دماغ میں سوچا وہ اس کے بارے ایک مور لگی ہوئی ہے کہ چلو یہ چھوٹی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا اس پر مور لگا جی اور آپ باہر رہے اب ہم بھی آگے پھر دو فرستیں کون ہی کہتے آپ کم سے کم اتنی تو شرافت دکھانی چاہیے کہ خدا گئے ہاں دو فرستیں تھی ایک لفافہ کے اندر ایک باہر اور جو باہر کی فرست ہے وہ امتی نبوت کی رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سے وہ امتیوں کی ہے یہ کہہ ہے تو ہم مان بھی جائیں رسول اللہ علیہ وسلم کو تو لازم باہر ماننا پڑے گا اور نبی ماننا پڑے گا اور خاتوں الانبیاء ماننا پڑے گا اور آپ کی زہر سے آپ کے تابعے یعنی جو امت نبیوں کا سرچشمہ پھوٹے اگر وہ پھوٹے اور جیسا کہ ہم میں نے ثابت کیا تھا کہ بڑے بڑے وزرگ علماء بھی نبوت کا درجہ پا گیا اور آپ کے فیض سے پا گیا وہ منیت اللہ کے تابعے آتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہی لوگ ہیں جو خدا کی حضور سے انام یافتہ ہیں اور رہیں گے اور قیامت تک اس فیض کا سرچشمہ کو بند نہیں کر سکتا پھر خاتم کا ایک معنی ہے کسی چیز کا درجہ کمال کو پہنچانا یعنی اس میں رہروں سے جو موازنہ ہے وہ ایسا موازنہ ہے جیسے ہزاروں میں سے سب سے بہتر کمانا ہے اس قسم کا موازنہ پایا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس کی طرف سے قرون پر عمل جاری ہوتا ہے خاتم اس کو کہتے ہیں جو اپنی جنس میں اپنی نوع میں سب سے اچھا سب سے بالا ہو اور کئی حوالے میں پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں اس کے مزید ثبوت کی ضرورت نہیں تمام اہل علم جانتے ہیں کہ عربوں نے ان معنوں میں اس محابلے کو بقصت استعمال کیا ہے یہ مطلب نہیں تھا کہ محتنبی نے غیر دوسرے شاعر بند کیے ہیں یا ابو علی سینہ نے دوسرے اطبع کی رستے میں روکیں ڈالی ہیں یا ان کو لفافیں بند کر کے ان پر مور لگا دی ہے مطلب صرف یہ یہ لیا جاتا ہے ان معنوں میں کہ جتنے بھی نبی اس جنس کے یا نا اس جنس کے صاحب کمال تم تصور میں لاتے ہو جو تمہارے سامنے آ چکے ان میں سب سے بالا مرتبے میں اور مقام میں اور کمالات میں سب سے اونچا یہ نکلا ان معنوں کی تائید بھی امت کے سلحہ اور مزرگان کرتے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں سب سے پہلے حضرت عبدس مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوتن پر ختم ہیں تمام کمالات نبوت یعنی دوسروں کو ختم نہیں کیا بلکہ کمالات ان کی ذات میں ختم ہوئے اس لئے مجسم ختم بن گئے اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور سے سننے ہیں کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو اس کی عمر سے باہر ہو بلکہ ہر ایک کو جو شرف مقالمہ الہیہ سے ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وسادت سے ملتا ہے اور وہ امتی کہلاتا ہے یعنی امتی نبی نہ کہ مختقل نبی حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد الحسن الحکیم الترمزید اور متوفہ تین سو آٹھ فرماتے ہیں وَمَانَاهُ اِنْدَنَا عَنَّ النَّبُوَتَ تَمَّتْ بِعَجْمَئِهَا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَجُوِلَ قَلْبُهُ بِكَمَالِ النَّبُوَتِ وِعَانْ عَلَيْهَا ثُمَّ خُتِمَا کتاب ختم الولیاء صفحہ دو سے اکتاریس ہمارے نزدیک خاتم النبیین کے امانے ہیں کہ مبوت اپنے جملہ کمالات اور پوری شان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی ہے یعنی خاتم کا مطلب ہے پوری طرح سمیٹ کے احاطہ کر کے اپنی ذات میں اکٹھا کر لینا یہ وہ امانے ہیں جو حضرت مصیم علیہ السلام میں خرمائے ہیں سو خدا تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک مبارک کو کمالِ نبوت کے جمع کرنے کے لیے بطور برطن قرار دیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے اب یہاں مہر بلکل اٹھ گئی ہے مہر اس پر لگی ہے جس میں تمام کمالات ہیں اور اس لیے نہیں کہ یہ کمالات جاری نہ ہو جائیں کہیں یہ برطن کی مہر یہ بتانے کے لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تصدیق یافتہ ہیں اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جامعے کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خاتم قرار دیا تو فرمایا کہ ہر کمال جو آپ کی ذات میں پائے جاتا ہے وہ مصدقہ ہے خدا گواہ ہے کہ یہ ہر نبی کا ہر کمال پوری طرح آپ کی ذات میں سمیٹے ہوئے ہیں اور سچے کمالات لیے ہوئے ہیں ان میں کوئی شک کشاہ بنے ہیں پھر دن معنوں میں ہم قرآن کریم کے متعلق پڑھتے ہیں لَعَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حُدَرْ لِلْمُتَّقِينَ کہ یہ وہ کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں انہی معنوں میں خاتمیت کا یہ معنی حضرت شیخ عبداللہ محمد الحسن الحقیم ترمزی سمجھے اور بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کی تمام مذیتیں اور فضیلتیں کٹھی کر دی گئیں اور ان پر مہر تصدیق لگا دی گئی کہ ان میں کوئی شک نہیں لَعَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حِدَرْ نہ اس کتاب میں کوئی شک جو آپ پر نازل ہوئی نہ اس زندہ کتاب میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ہمارے لئے ہمیشہ کیلئے ان میں مونہ بن گئے ان کی ذات میں کوئی شک ہے یہ معنی ہے خاتمیت کے اب اگر وہ معنی لیے جائیں جو مولی صاحب کے ہیں تو یہ مہر کا یہ استعمال انہوں نے کب دیکھا ہے کہ برطن پر مہر بھی لگی ہوئی ہے اس میں سے پنکلتا بھی ہے اس کا فیض جاری بھی ہوتا ہے قیامت تک لوگ اس سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں اور آنا جانا جاری ہے پھر اور اس میں فیوز کا اضافہ بھی ہوتا ہے یہ خیال کر لینا کہ خاتمیت کا یہ معنی ہے کہ اس میں کبھی پھر خدا کی طرف سے کوئی اور فیض داخل نہیں ہوگا یہ نہہت جھوٹا اور ملہدانہ خیال ہے اسی کو زندیقیت کہتے ہیں ان کو زندیقیت کا تجمع ہی نہیں آتا جو فتوے لگائی جاتے ہیں ایک ڈاکھانے کی مور پکڑی ہوئی یا ایک زندیقیت والی مور ان کے ہاتھ میں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی موریں ہیں ہی نہیں نعوذ بلہ من ذالک یہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھنا ایسی موروں کا جو مولی صاحب کے ہاتھ میں ہیں یہ شدید گستاخی ہے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس عبارت کو پڑھنے کے بعد یہ تصور پیدا کر لینا کہ چونکہ آپ کو کمالات کا مجموعہ قرار دے کر ان پر خدا نے مور لگا دی اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے کمالات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور آپ کا کمال اس برتن سے باہر نکل کر روحانیت کے فیوز کے چشمے نہیں بنے گا اور سمندروں میں تبدیل نہیں ہوگا یہ جھوٹا معنی ہے قرآن اس کی تقزیب کر رہا ہے قوسر کے معنی کے خلاف ہے قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنُا آکَ الْقَوْسَرِ فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنَهَرْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمہیں بند چشمہ نہیں جاری چشمہ دیا ہے جتنا بہے گا پھر بھی کم نہیں ہوگا قیامت تک بہتا چلا جائے گا اور کبھی کم نہیں ہوگا اور قیامت کے دن پھر وہی چشمہ ایک ایسے طلاب کی طور پر لوگوں کے سامنے تمثیلاً پیش کیا جائے گا کہ وہ فیض اس دنیا میں ہی نہیں ختم ہوئے آج دنیا میں بھی جاری ہوئے اور وہاں سے بھی جو فیض ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جشمہ سے ملے گا یہ خاتمیت کا معنی ہے اب ان بیچاروں کو پتہ ہے کہ کچھ ہوشی کوئی نہیں بس صرف گالیاں دینی آتی ہیں اور عرفان کے تو قریب جانا بھی گناہ سمجھتے ہیں ستھی طور پر چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی باتیں شوخیاں دکھانا زندگی کیا دینا بس یہ ان کا مغلق علم ہے حضرت مسئل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرقہ ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِح دیکھیں قرآن سے اس مضمون کا حوالہ لیا جس کو ایک بزرگ عالم نے قرآن کی حوالے کے بغیر اپنی طرف سے سمجھ کر پیش کیا تھا حضرت مسئل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسا امدہ اور کیسا برمحل حوالہ آیت کریمہ کا ہمارے سامنے رکھ دیا فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِح یعنی تمام نبیوں کو جو ہدایتیں ملی تھیں ان سب کی اختدا کر پس ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا اس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا اور تمام نبیوں سے وہ افضل ہوگا یعنی وہ ہدایتیں جو مختلف نبیوں میں مختلف شکلوں میں پھیلی پڑی ہیں وہ تمام تر حضرت عدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ان سب ہدایتوں کو تیری ہیں یہ ویسے ہی مضمون ہے جیسے الحکمت اضاء اللہ المومن ہے کوئی ہدایت تیری ہدایت سے باہر نہیں ہے یہ تیری شانے ہیں مختلف جگہ پھیلی پڑی ہیں وہ اڑا لیں کمریوں نے توتیوں نے کیا ہے وہ شہر جو چمن میں ہر طرف بکھی بڑی ہے داستہ میری چمن میں ہر طرف بکھی بڑی ہے داستہ میری پس چمن نبوت پر نگاہ ڈالو تو حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی داستان ہے شاعر کی تو تعلی ہے مگر خدا فرماتا ہے یہ آپ ہی کی داستان ہے ہر طرف بکھی بڑی ہے پس فرمایا یہ تیری چیزیں ہیں تیری خوبی ہیں ان کو اپنی ذات میں اکٹھا کر اور سنبھال اور پھر یہ نہیں کہ یہ اسی طرح رہیں گی یہ ہر لہتہ ترخی کریں گی اور ہر لمحہ تو نئی شان کے ساتھ ابرے گا یہ جاری اور ساری مضمون خاتمیت کا وہ بند ہونے والا چشمہ نہیں ہے جس میں نعوذ بلہ مزالک بند ہونے کی وجہ سے کسافت پیدا ہو جائے یہ تو ایک بحر زخار ہے جو موجہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہے فلسفہ اور تاریخ کے امام اور مشہور مورخ جن کی بلند پایا شخصیت کا اہل مغرب کو بھی اقرار اور اعتراف ہے حضرت علامہ عبد الرحمن بن آگے ایک لفظ آتا ہے جس کے مطلب بہت بیسیں چلتی ہیں کہ کیا کس طرح اس کو ادا کرنا ہے خلدون خلدون یا خلدون وغیرہ وغیرہ میں نے عبد حجر سے سرانہ میں ابن خلدون کہہ دیا تھا تو کئی علماء بڑے عدب کے ساتھ میرے پیچھے پڑ گئے تھے عدب رکھتے ہوئے اس کو پیچھے پڑھنا کہتے ہیں کہ یہ تو رفظ نہیں کہی ہوتے ہیں نا جو ذرا منطقی قسم کی مزاج کے اور زیادہ گرمیرین وغیرہ کہتے ہیں اس کا تو خلدون کہو یہ خلدون کچھ نے خلدون کہا جتنے زیر زبر یاد تھے ان کو سارے بھیج دیئے اور علام پر شد لگا دی کہ اس کے بغیر یہ رفظ غلط ہے میں مان بھی کہا تھوڑی دیر کیلئے میں کہا اچھا آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہوں گے مگر آدمی وہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں چاہے میں اس کو خلدون کہوں چاہے کچھ اور کہوں لیکن آج میں نے سوچا کہ دیکشنی کا حوالہ تو دیکھوں یوں ہم آنکھیں بند کر کے لوگوں کے مشورے مان لیتا ہوں تو دیکشنی اٹھائی تو اس نے ابن خلدون ہی بتایا ہے یہ مہر پاس بھی جو جنگے پڑی ہیں اور ابن خلدون کی اپنی تحریریں جو چپی بھی موجود ہیں تصنیفات ان پر واضح ابن خلدون لکھا ہوا ہے خیہ کی زبر ریلام کا سکون اور گال کے اوپر پیش تو ابن خلدون ٹھیک ہے اس لئے اب دوبارہ علماء مجھے درست کروانے کی کوشش نہ کریں تو یہ ہے حضرت علامہ عبد الرحمان بن خلدون المغربی رحمت اللہ علیہ وفات 808 حجری یا 1406 عیسوی ان کے نزدیک ولایت کا وہی مفہوم ہے جو ختم نبوت کا ہے یہ حوالہ بہت درچسپ ہے کیونکہ ایک حدیث بھی اسی مضمون کی میں نے پہلے پیش کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ بعض علماء اس کو تسلیم نہیں کہہ دیں گے کہ اس حدیث کا اعتماد کوئی نہیں ضعیف ہے کمزور ہے سخم والی ہے میں نے اسے کہا تھا تم ضعیف اور کمزور کوہ بھی تب بھی نفس مضمون پر ضرب نہیں پڑتی چوٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ پچھلے علماء نے کسی نے بھی اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ خاتمیت کے غلط معنی پیش کر رہی ہے یہ تو کہہ دیا روایت کمزور ہے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کرنا کہ اے علی تو اسی طرح خاتم الولیاء ہے جس طرح میں خاتم الانبیاء ہوں یہ عربی زبان کے لحاظ سے غلط ہے اب ایک حوالہ ملا جو زبان کی تصدیق کرتا ہے یہاں اس حدیث کے حوالے کے بغیر یہ خود وہی بات کر رہے ہیں چنانچہ ابن قلدون لکھتے ہیں وَيُمَثِّلُونَ الْوِلَایَةَ فِي تَفَاوْتِ مَرَاتِبِهَا بِالنُّبُوَوَتِ وَيَجْعَلُونَ صَحِبِ الْقَمَالِ فِيهَا خَاتمَ الْحُلِياءِ اے حائزل للمرتبت اللتی ہے خاتمت الولایاء کما کانا خاتم الانبیاء حائزل للمرتبت اللتی ہے خاتمت النبوہ مقدمہ ابن قلدون ابن قلدون صفحہ دو سو اکھتر دو سو چھہتر مطبوع مصر ولایت کو اپنے تفاوت مراتب میں نبوت کا مثیل قرار دیتے ہیں یعنی وہ لکھ رہے ہیں کہ اہلِ علم یا اس کو ترجمہ یومی کیا جا سکتا ہے دیا جاتا ہے مثیل قرار دیا جاتا ہے یعنی اہلِ علم کے نزدیک یہ بات ہے کہ ولایت اپنے تفاوت مراتب میں نبوت کی مشابہ ہے اس میں یعنی ولایت میں کامل ولی کو خاتم الالیاء ٹھہراتے ہیں یہ تو مان لیا نا کہ اہلِ علم کے نزدیک خاتم الالیاء ٹھہرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا اہلِ علم کے نزدیک خاتم الالیاء ٹھہرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آخری ولی ہے اگر مانو گے تو کم سے کم دو سو اکتر بہتر کے بعد پھر ولایت کے خاتمے کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اس عمد میں نہ نبی رہا نہ ولی رہا تمام نیکیاں اٹھ گئی یہ مضمون میں پہلی بھی بیان کر چکا ہوں اس حدیث کے حوالے سے اب میں ابن خلدون کا حوالہ عربی استعمال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کوئی ہے آج کا مولوی جو کہہ میں ابن خلدون سے زیادہ ان محوروں پر عبور رکھتا ہوں اور یہ کیسے کہ غلط عربی تھی ان کو پتہ نہیں تھی کہ عربی کیا ہوتی ہے عربی زبان کے ماہر علوم کے ماشاءاللہ درجہ کمال کو پہنچے والے اپنے دائرے میں ایک قسم کے خاتم تھے یہ فرماتے ہیں کامل ولی کو خاتم الولیاء ٹھہراتے ہیں یعنی اس مرتبہ کو پانے والا جو ولایت کا خاتمہ ہے جس طرح سے حضرت خاتم الانبیاء اس مرتبہ کمال کے پانے والے تھے جو نبوت کا خاتمہ ہے یعنی کمالات نبوت اپنے انتہا کو پہنچ جائیں اسے اوپر کوئی کمال باقی نہ رہے جو لینے والا ہو یا عطا کرنے والا ہو اس مرتبے کو جو پہنچتا ہے اسے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے اور یہی مرتبہ ولایت میں بھی جاری ہوتا ہے اور ولایت میں اگر کوئی شخص درجہ کمال کوئی صد تک پہنچ جائے کہ اسے اوپر پھر ولایت کا کوئی درجہ باقی نہ رہے اسے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے لیکن ایک فرق ہے جو لوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے خاتم الانبیاء تمام زمانوں پر حاوی نہیں ہے خاتم الانبیاء جب کہا جاتا ہے تو اس وقت کے معروف معلوم مولماء جو اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس سے پہلے علمان اولیاء ہم نے دیکھے ہیں ان سب اولیاء میں یہ مرتبہ ولایت کے لحاظ سے سب سے اوچھے مقام پر روائد ہے لیکن خاتم الانبیاء جو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لقب ہے جو خدا نے خود دیا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا لقب کسی اور کرسیب نہیں ہوا اس لیے یہ کہنا بلکل برمحل اور درست ہے کہ خاتم الانبیاء کا معنی زمانی نہیں بلکہ تمام زمانوں پر حاوی ہے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے اوپر مرتبہ نبود کو پانے والا کوئی نہیں تھا نہ یہ معنی ہے کہ اس سے پہرے زمانوں کوئی مثالیں دیکھو تو اس سے اوپر نہیں تھا مراد یہ ہے کہ آئندہ ہر زمانے پر یہ بات بین ہی اسی طرح اطلاق پائے گی جیسے محمد رسول اللہ کے زمانے پر آپ کی زندگی میں پاتی تھی کسی زمانے میں کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا جو کمالات نبوت میں آپ کا ہم پلہ اہم سر ہو سکے اس کے برعکس ایک معنی وہ ہے جو محضرت مصیم علیہ السلام نے برے کھول کر بیان فرمایا اور اسی پر میں وقت ختم ہو رہا تو میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ درجہ کمال کو پہنچا اور ان سارے کمالات کو کا جاری کرنے والا بھی یہی بنا جس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف امت ہی نبی آ سکتا ہے غیر امت ہی آئی نہیں سکتا پس اگر پہلے کوئی خاتم الانبیاء تھا تو دکھاؤ نکال کے اگر نہیں تو جو خاتم الانبیاء ہے سارے فیوز کیونکہ اس کے ہاتھ سے امجاری ہوں گے اس لئے لازم ہو گیا کہ اس کا امت ہی ہو اس سے فیضی آفتہ ہو نہ کہ موسیٰ کے امت جی کو پرانے جمانے سے اٹھا کر یہاں لاؤ اور نومنلی بیعت کروا دو کہ امت میں داخل ہو جائے یہ تو ایک بچے گانا لگو خیال ہے حقیقت یہی ہے جو اہل علم اور اہل عرفان بیان کر چکے ہیں کہ تمام کمالات کے جامعے تمام کمالات میں سب سے بالا سب سے اوپر اس مقام پر فائز جسے اوپر ان کمالات کا ذکر نہیں ملتا وہ فیضا ختم ہو جاتی ہے اور پھر ان فیوز کو اپنے ذات میں محضوظ کر کے رکھنے والے نہیں کیونکہ نعوذ باللہ جیسے مہر لگ گئی ہو بلکہ جاری و ساری کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ فیوز کے جشمیں بانٹنے والے تاکہ آئندہ جو بھی کسی مرتبے کو پہنچے وہ آپ سے فیضی آفتہ ہو آپ کے فیض کے بغیر کسی مرتبے کو نہ پاسکے